سعداد کا اترام ضروری ہے اگر کوئی سید زادہ شرابی یا زانی ہو تو اس کی عزت کرنی چاہیے سید کا اترام نبیل اسلام کی نسبت سے تو ہے یقینا لیکن جو نبیل اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بنے میں درباروں پر بیٹھ کے سوٹیں لگا رہے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ امتی ہیں اور ہم سید ہیں تو ہم امتی ان کے تو نہیں ہیں ہم امتی تو ان کے نانا کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے سیدوں کو تو یہ آر دلانی چاہیے کہ بھئی تمہاری نسبت اتنی اونچی ہے میرے پاس تو جو سید آتے ہیں میں کہتا ہوں یہ کرسی سیدوں کی تھی یہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں پر وزیرت دی تھی نا جس طرح پہلے بنو اسرائیل کو دی اب بنو اسماعیل کو دی ہے یہ تو ہم تو ادھارے بیٹھے ہیں اس کرسی کے اوپر سید آئیں جب بڑے سید آئیں گے امام مادی تو یہ کرسی چھوڑ دیں گے ہم تو باقی رہ گیا عزت ہیومن ڈیگنٹی میں آپ نے ہر بندے کی عزت کرنی ہے چاہے وہ سید ہے یا غیر سید ہے کسی کے اندر برائی پائی جاتی ہے تو اب کیا مطلب اس کی کیا عزت سے مراد کیا ہے اگر کسی کے اندر برائی پائی جاتی ہے تو آپ نے اس کو گالییں دینے شروع کر دینا ہے نہیں اور عزت سے مراد آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب کے پاؤں دو کے پینے ہیں وہ تو اگر نیک بھی ہے تب بھی نہیں پینے کڑنا کیا یہ مجھے عزت سے سمجھ نہیں آتی کہ اس سے مراد کیا لے رہے ہوتے ہیں لوگ ہیومن ڈیگنٹی میں آپ نے سب کو عزت دینی ہے ہم اپنے پولیٹیشنز کو ریاستی داروں کے بڑوں کو عزت نہیں دے رہے ہیں کیا ہم انہیں نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں دنیا داری میں کر رہے ہوتے ہیں تو سر اتنی دنیا داری پھر سیدوں کے ساتھ بھی رکھ لیں نا ان کی تو پھر بھی کوئی نسبت ہے باقی کیا ہاشمی سیدوں کا احترام ضروری ہے اس کے پر میں تفصیل ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں اگر کسی سید کے دماغ میں یہ ہے نا کہ نبیل اسلام کی نسبت کی وجہ سے میں کام چوک کے رکھاں خیر ہے تو ایسا بندہ جو ہے وہ رسول اللہ کا بھی مجرم ہے اس امت کا بھی مجرم